اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج کے اس درس میں میں اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حادر ہوا ہوں ہوا ہوں جو بچوں سے متعلق ہے بچوں کی تربیت سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کی تربیت میں کیا طریقے کار رہا ہیں آج ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ناظرین و سامعین اسلام نے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے لَخَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اصوا ہے ایڈیل ہیں بہترین نمونہ ہیں آپ کی زندگی میں وہ شخص کے لئے جو اللہ پر آخرت پر اقین رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی آخری رسول جو ہر فرد کے لئے معلم اور مربی بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس دنیا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چھوٹوں کی تربیت کی وہاں بڑوں کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نوجوان نسل کی پوری امت کی تربیت کے لئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا فطری طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے بہت ساری خوبیاں تھیں بہت سار اچھے اخلاق تھیں اور تمام کمالات کو سکھانے کا مسئلہ ہوں اچھے اخلاق کا مظاہرہ اور تمام وہ بہترین عامال اور بہترین عبادتیں اور بہترین خوبیہ جو اللہ رب العالمین کو پسند تھی کہ جس شکل میں جس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خوبیہ موجود ہے اسے بہت سارے احادیث ہیں بہت سارے واقعات ہیں کتب احادیث میں ہم ملتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کس طرح بچوں کی تربیت کی ہیں اور تربیت ایک بہت بڑا وسی موضوع ہے جسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں بچوں کے ان کے عقیدہ کی اسلاح کیسے کی جائے جسمانی اسلاح کیسے کی جائے اخلاقی تربیت جسمانی تربیت معاشرتی تربیت اور بہت سارے ناہیوں سے میں نے روشنی تفصیلی طور سے ڈالی تھی یہاں صرف مجھے چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بچوں کی تربیت کیسے فرمائی اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو بالکل اس وقت چھوٹے بچے تھے ایک دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جو ہیں آپ کی پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سواری پر سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ مخاطب کرتے ہیں فرمایا اے چھوٹے بچے غلام عربی زبان میں یا غلام چھوٹے بچے کے لئے خطاب کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے رحمت و شفقت کے ناہیے سے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یا غلام کہا اے چھوٹے بچے بچوں کے لئے دیکھیں اچھے کلمات استعمال کرنا چاہیے جس سے ان کے اندر فطری لگاؤ اور خلب لگاؤ پیدا ہونا چاہیے اور جو بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں مربی حضرات کے لئے ضروری ہیں کہ بچوں کو ان کا مقام دیا جائیں ان کا احترام کیا جائیں ان کی تعدیم کی جائیں جتنا ہم ان سے خریب ہونا کوشش کریں گے تو ان کے اچھے الفاظ استعمال کریں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام کہہ کر یا بنیہ کہہ کر اس طرح کے اچھے کلمات استعمال کیا کرتے تھے اس سے بچہ ہمارے خریب آتا ہے جب بچہ ہمارے خریب آتا ہے تب ہم آسانی سے اچھے انداز میں بہترین انداز میں اس کو کوئی بھی بات سمجھا سکتے ہیں اپنی بات بتا سکتے ہیں کہاں کیا ہوئی تمہیں کچھ چند کلمات ایسے نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں فائدہ پہنچائے گا تمہیں فائدہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں رشاد فرمائی جن نے سب سے پہلے کہا احفظ اللہ یحفظ کا کہ تم اللہ کے دین کے حفاظت کرنا یعنی اس کے احکام پر عمل کرنا جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرنا جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا یحفظ کا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا کیا بہترین بات اللہ کے نبی صاحب نے بیان فرمائی کہ ہم اگر دین اللہ کے دین کے حفاظت کریں گے اللہ کے حکامات کو بجا لائیں گے اللہ نے جس مرحلے میں بھی بچپن میں جوانی میں بڑاپے میں زندگی کے جس مرحلے میں جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے یہ بہت بڑی بات ہے جو آج ہم اور آپ کے لئے ضروری ہیں کہ ہم بچوں کو یہ بات بچپن سے جو ہی سکھائیں دوسری بات اللہ کے نبی صاحب نے فرمائی احفظ اللہ تجدھو تجاہک کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اللہ نے جو حدود بنائے ہیں جہاں رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جن کاموں سے اللہ نے روک بیا ہے بلکل انسان جو ہے اگر اس کی حفاظت کریں پابندی کریں تو اللہ رب العالمین ضرور جو ہے ہماری مدد فرمائے گا ہر جگہ ہم اللہ کو پائیں گے اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اسی طرح تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِدَا سَعَلْتَ فَاسْعَلِ اللَّهِ کہ دیکھو بیٹا جب بھی اللہ کسی سے مانگنا ہے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا اپنی کوئی بھی ضرورت ہو چھوٹی ضرورت ہو بڑی ضرورت ہو کوئی بھی چیز کسی کا بھی سوال ہو اللہ ہی سے کرنا کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں عطا کرنے والی ہیں اللہ ہی کی ذات ہے جو ہماری مطالبات کو ہماری خواہشات کو تمناوں کو سننے والی ہیں اس کو پورا کرنے والی ہیں اللہ ہی کی ذات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرنا اور پھر فرما وَإِذَا سَتَعَنْتَ فَاسْتَعِمْ بِاللَّهِ اور جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ کی ذات سے مدد مانگنا سور فاتحہ میں بھی ہم یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں وَإِذَا سَتَعِنْ کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیشہ اللہ ہی سے مدد کوئی بھی مصیبت ہو پریشانی ہو بیماری سے شفاہ ہو کوئی بھی ہمارے ساتھ جیسے معاملات ہو صرف اللہ رب العالمین سے جو ہمیں مدد مانگنا چاہیے اس کے بعد پانچویں چیز اہم بات اللہ کی نبی سعاصم بتائی وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَدْ عَلَىٰ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْنْ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْنْ خَدْ قَطَبُ اللَّهُ لَكْ پھر کہا کہ اچھی طرح جان لو اس بات کا علم حاصل کر لو اگر پوری خوم سماج پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو کہا کہ اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا بہت بہترین بات اللہ کے نبی سعاصم تقدیر کے تعلق سے کہا پوری دنیا مل کر بھی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین نفع صرف اللہ رب العالمین پہنچا سکتے ہیں اور کہا وَإِنِ اجْتَمَعُ عَلَىٰ يَذُرُوكَ بِشَيْنْ اور کہا پوری لوگ مل کر اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو کچھ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا تو یہ تقدیر کی بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے سے معصوم بچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عصوہ انہما جو عصوہ بالکل بلغت کے خریب تھے چھوٹی عمر میں یہ بہترین باتیں بہترین باتیں جو ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ہیں اور آخر میں کہا دیکھو خلم اٹھا لئے گئے ہیں اور صحیفے خوش ہو چکے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہیں وہی ہوگا لیکن یہ معاملہ نہیں ہے کہ بعض لوگ جسے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اور وہی ہو رہے ہیں ہاں اس میں دون آئی ہیں اللہ نے جو لکھا وہی ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی طرح کا ظلم کرنے والے نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا جو کچھ ہونے والا تھا ہمارے ساتھ اور جو ہو رہا ہے جو ہوگا جو کچھ ہو چکا وہ تمام باتیں اللہ جانتے ہیں اللہ نے اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو ہے اللہ نے لکھ دی ہیں خلم کو اللہ نے حکم دیا تھا تقدیریں لکھی جا چکے ہیں وہی فیصلہ وہی نافذ ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے ہر ایک کے ساتھ انصاف کسی پر کسی طریقے سے کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اس روایت کے اور کچھ باتیں دوسری روایتوں موجود ہیں انشاءاللہ میں اگلے درس میں اس کی وضاحت کروں گا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کیا اس کی اسے کے مطابق عمل کرنے کی تفعہ دعا فرمائیں آمین سم آمین ام آلینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ